اسلام علیکم آج کل عجیب حالات ہیں ہر دوسرا تیسا شخص یہ کہہ رہا کہ مجھے ایسی بریشانیاں اور ٹینچنیں ہیں جو کسی کو بھی نہیں ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے مشکلات کو یا جھیل رہا ہوتا ہے یا اگر وہ کامیاب ہوچکا ہوتا ہے اس کی دو تین فیکٹری ہیں تو وہ ان مشکلات کو جھیل کر ہی آیا ہوتا ہے پیدایشی امیر بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں اور امیر ہو کے غریب ہو جانا اور دوبارہ امیر ہو جانا ایسا بھی ہوتے ہوئے زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت امیر انسان تھا وہ غریب ہو گیا اور دوبارہ امیر ہو گیا محنت کر کے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ غریب انسان تھا اور محنت مشکل کر کے انویسٹ کر کے ان چیزوں کو سمجھ کے کہ اسے کھانا کتنا ہے اور انویسٹ کتنا کرنا ہے ان چیزوں پر عمل کر کے اس نے اپنا کاروبار کھڑا کیا جو کے وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہوتا گیا اور اسے ایک ایسا نفع بخش کاروبار بنا لیا کہ اس کی زندگی آسان اور سکون سے گزر دیئے ہیں عموماً ہر شخص یہی دیکھتا ہے کہ ات شخص کی دکان کاروبار کتنا اچھا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کاروبار یا دکان کو بنانے میں اس نے کتنے سال لگائے ہیں کتنی مشکت اور محنت کی ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے دکھ اور گم کوئی نہیں سمجھ سکتا ہوں ان کے لئے صرف ایک سمپل سی بات ہے کہ کوئیلے کی کان میں ہی ہیرہ پیدا ہوتا ہے کوئیلے پر ایک مقصود مقدار کا جب وزن آتا ہے تو وہ ہیرہ بن جاتا ہے کوئیلے سے ہی ہیرہ بنتا ہے اور سونا جس سے ہم زیورات بناتے ہیں زیور بنانے کے لئے ہمیں اسے بھٹی میں جلانا بڑتا ہے پھر جا کے وہ ایک اچھی شکل لیتا ہے اس لئے اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں تو رونا دونا بند کریں اور مشکلات کا حل رونے اللہ سے رجوع کریں اللہ سے مدد لیں اگر آپ کے کوئی دوست آپ کو سمجھتے ہیں ان کے پاس آپ کے کسی مسائل کا حل ہے تو ان سے آپ درخواست کریں ان سے ریکیسٹ کریں سب سے بیسر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اللہ رازدار بھی ہے آپ کی بات آپ ارشتہ داروں کو بھی نہیں بتاہے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ مشکل حالات سے لڑ کر جینا سیکھیں آسانی بہت کم لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہوتی ہے تو اسی لیے اگر آپ میلیور کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو مشکلات ہیں تو آپ ان مشکلات کو فیز کریں مردوں کی طرح اور اگر آپ فیمل ہیں تو بھی مردوں کی طرح ہی فیز کریں